آزمائش کن کن چیزوں میں ہوتی ہے کوئی سوچ سکتا ہے نا کہ آزمائش کن کن چیزوں میں آ سکتی ہے ایسا نہیں کہ صرف مال میں آزمائش ہو سکتی ہے آزمائش بہت ساری چیزوں میں ہو سکتی ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیاء فرمایا ہے آزمائش کن کن چیزوں میں ہوگی نمبر ایک خوف بعض دفعہ بندہ پوری زندگی صرف در میں ہی گزارتا ہے کبھی دشمن کا خوف کبھی چوروں کا خوف کبھی فلاں کا خوف کبھی دنیا کے اندر کئی سارے خوف ہوتے ہیں تو بعض لوگ اپنی زندگی خوف میں گزارتے ہیں خوف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ایک آزمائش کی شکل میں ہوتا ہے والجوعی بعض لوگ بھوکے ہوتے ہیں تو اللہ بھوکے کو کیسا آزماتا ہے ایک آدمی بھوکا ہے بھوکے کے عالم میں وہ حرام خوری کر رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کتنے سارے لوگ کہتے ہیں موہا صاحب کھانے کا نہیں تھا تو ہم نے لے لیا لون کوئی دے نہیں رہا تھا تو ہم نے حرام خوری کر لی والجوعی بھوک کی وجہ سے بھوک کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے بھوک میں ایک آدمی حرام خوری کر لے جان کے جانے کا خطرہ تو اس کے لئے ایک اجازت مل سکتی ہے لیکن ایک انسان کھانے کی وجہ سے نارمل زندگی گزار رہا ہے یہ سوچیں میرے پاس زیادہ ہو جائے میری لائف اشتر بدل جائے اور حرام خوری کرنا شروع کر دے یہ چیز منا ہے کھانے کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے کہ آپ کے سامنے کھانا موجود ہے اور حرام خانا ہے کھا رہے کی نہیں کھا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غزو خیبر میں واقعہ آپ نے سنے ہوں گے غزو خیبر میں بھوکے تھے پورے دن کے بھوکے بلکہ دو تین دن کے بھوکے تھے کھانا ہانڈی میں بالکل تیار اور گوشت کس کا تھا گدے کا گوشت تھا کھانا بالکل تیار ہو گیا نبی نے اعلان کیا گدے کا گوشت کھانا حرام بھوکے ہیں صحابہ جب پتا چل گیا ہے چیز حرام ہے تو آدمی کو وہاں سے پھر چلے آنا ہے رسول کی مخالفت وہاں پر نہیں کرنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات صحابہ نے سنی فوراں اس کو فیک دیا پوری ہانڈی اٹھا کر کے فیک دیا یہ نہیں کہا رسول ایک بار تو کھا لینے دے اب سیکنڈ ڈائم نہیں کھائیں گے سیکنڈ ڈائم نہیں کریں گے ایک بار ڈھولتا شاہ کر لیں اب سیکنڈ ڈائم شادی تو ہونے والی نہیں ہے ایک بار سب کچھ غلط کام کر لینے دیں ایک بار تو حل دی میں نکل لینے دیں اجازت نہیں ہے جو چیز شریعت میں جائز نہیں ہے جو چیز شریعت کے اندر حرام قرار دی گئے وہ ایک بار بندہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور کرنے کے بعد مسئلہ پوچھیں کہ ایسا ہو گیا ہے صحابہ کیا کرتے ہیں بچنے کے لیے طریقے پوچھتے تھے ہم کرنے کے بعد اب پوچھتے ہیں اب کیا کریں لول تو لے لی ہیں اب کیا کریں اب فس گئے ہیں اب فسنے کے بعد کیا کریں پتہ تھا غلط ہے لیکن لے لیے ہم نے والجوعی بعض دفعہ اللہ بھوک کے ذریعے آزماتا ہے وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ دکان چل رہی تھی اچھارا کم ہو گئی ارے اتنا کم کیسے ہو گیا ہر روز ایک لاکھ کا گلتہ پچاس ہزار کیسے ہوا آدمی سوچنے لگتا ہے وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ مال کے اندر کمی ہو جاتی ہے مال میں کمی پیدا ہو جاتی ہے مال کا کم ہو جانا یہ بھی اللہ کے طرف سے آزمائش ہوتی ہے وَلْأَنْفُوسِ نفس کا فتنہ نفس کا فتنہ کیا ہے آپ کا نفس برائی کی طرف آپ کو آمادہ کر رہا ہے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے نفس کو گندہ کنٹرول میں رکھتے ہیں آپ کنٹرول میں رکھ رہے ہیں کامیاب نئی کنٹرول میں رکھ رہے ہیں ناکام ہو جائے گی یہ سب آزمائش ہوگی وَالثَمَرَاتْ فُرُوٹس کے ذریعے مِنْو کے ذریعے کہ آپ فلحاصل کرنے کے لیے باغات کا تذکرام یعنی اشارہ کیا اللہ رب العزت نے کہ کھیت نہ آنے پر کہیں بندہ ناشکری تو نہیں کرتا ہے ایمان میں کہیں فیل تو نہیں ہوتا ہے وَالثَمَرَاتْ ثَمَرَاتْ ثَمَرَاتْ میں تمام چیزیں آتی ہیں فروٹس کے ذریعے اللہ تبارک وطل آزمائے گا اناج کے ذریعے کبھی اناج کے پیداوار ہوگی کبھی نہیں ہوگی ان چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک وطل آزماتا ہے وَبَشِّرَ الصَّابِرِينَ لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشکبری ہے کلوں کے لیے آزمائش ہوگی خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے مال کی کمی کے ذریعے نفس کے ذریعے اور ثمرات کے ذریعے خوشکبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کن صبر کرنے والوں کہ جن کی زندگی میں جب کوئی مصیبت آتی ہے جن کی زندگی میں جب کوئی پریشانی آتی ہے کیا کہتے ہیں لوگ اِنَّ لِلَّهِ آج مصیبت آئی ہے نا آج مال میں کمی ہوا نا ایک دن میری کمتی ہو جائے گی کہتے ہیں نا کمتی ہو جائے چل ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہی کم کر دیا جائے گا مال کی کمی یہ بڑی چیز نہیں انسان دنیا سے چلا جائے گا بھوک آج لگی ہے ایک بندہ جب یہ جملہ کہے گا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُون مال کم ہوا ہے فَلْ کم ہوا ہے ان چیزوں کی کمی اگر ہوئی کوئی بات نہیں ایک دن ہم بھی اللہ کے پاس جانے والے اس کو یقین ہو جاتا ہے اس کو یقین ہا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا کوئی ٹنشن نہیں اس کو فکر نہیں ہوتی ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے اللہ کے طرف سے اس کے لئے مدد آتی ہے تو اللہ رب العزت ان چیزوں کے ذریعے بندوں کو آزماتا ہے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہان فرماتے ہیں کہ اِنَّ فِي مَالِ الرَّجُلِ فِتْنَة ایک آدمی کے مال میں اس کے لئے فتنہ ہے آزمائش ہے وَفِي زَوْجَتِهِ فِتْنَة اس کی بیوی بھی اس کے لئے آزمائش ہے بیوی آزمائش ہے آزمائش کا مطلب یہ کہ آپ کا نکاح اس کے ساتھ ہوا ہے کتنا آپ اس کا خیال لکھ رہے ہیں آپ کے لئے آزمائش ہے آپ کی بیوی آپ کے لئے آزمائش ہے کہ آپ اس کو شرعی اعتبار سے اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں آپ کے پاس مال ہے اسے صحیح مقام پر خرچہ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں آپ کو اللہ نے دولت دیے ہو رہی ہے وہ دولت گناہ کے کاموں میں خرچہ ہو رہی ہے یا اچھے کاموں میں خرچہ ہو رہی ہے وہ ہر روز صبح سے شام تک پچاس سگرٹ پینے میں جا رہی ہے یا غریبوں کو دینے میں کہاں جا رہی ہے اللہ رب العزت اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا کیوں کیونکہ یہ ہمارے لئے آزمائش ہے وَوَلَدِهِ اس کے بچے میں اس کے لئے فتنہ ہے تربیت کیسے ہو رہی ہے آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے آپ اپنے بچوں کا دھیان یہ آزمائش ہے آپ کے لئے یہ آزمائش ہے آپ کے لئے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال کیسے کر رہے بے غیرت ہوتے ہیں وہ لڑکے کہ جو بچے بچپن میں والدین ان کو اچھے سے پالتے ہیں کتنے اچھے سے پالتے ہیں بہت اچھے سے پالتے ہیں لیکن وہی بچہ بڑھا ہو کر کے سب بھول جاتا ہے سب بھول جاتا ہے اس میں والدین کے لئے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہیں ایسے وقت میں ایسے وقت میں اپنے آپ کو سمال کے رکھنا بہت بڑا ایک مومن کے لیے خاص طور سے بہت مشکل کام ہوتا ہے وہ والدین سوچتے ہیں کہ یہی بچہ ہے اس کی طبیعت خراب تھی ہم رات بر بیٹھے تھے آج میری طبیعت خراب یہ دوا دینے کے لیے تیار نہیں ہے اتنے بے غیرت اولاد ہوئی اتنے بے غیرت آج کی اولاد ہیں کہ باں باپ کو ڈاٹ کر کے کہتے جاؤ تم دوا کھالو نا یہ چھوٹا تھا تو والدین پوری رات بیٹھے تھے ماں پریشان تھی کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے دوا سب کچھ ہو رہا تھا بڑا ہو کر کہ سب بھول جاتا ہے وہ ولد ہی اولاد کے ذریعے اللہ تبارک وطلہ آزماتا ہے یہ کون بیان فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک وطلہ ہماری آزمائش کرے گا